راولپنڈی میں ظلم کی انتہا ریلوے ملازم رزاک اور اس کے بیٹے کو تھانا کے قریب گنڈا اناسر افراد نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا تیبی امداد کے لیے ہسپتال داخل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق راولپنڈی کے علاقہ ڈھوکرت بازار میں ریلوے ملازم رزاک اور اس کا بیٹا پارٹ ٹائم کپڑے کی ریڈی لگاتی ہیں کہ چند گنڈا اناسر افراد نے بلا وجہ گنڈا گردی کرتے ہوئے دونوں باپ پیٹے پر ظالمانہ تشدد کر کے شدید زخمی کر دیا ہے تاہم صاحب کا ایمین شہزاد عمران صحترہ نے واقعہ کی پرزور مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس کے نظر اندازی پر افسوس ہے اور ہم وزیراعلا پنجاب پریم نواز اور آئی جی پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ ان گنڈا اناسر افراد کے خلاف جلد کانونی کاروائی کی جائے بندوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے ہمارے بھائی کو انہوں نے اکیلے نے تیس پینتیز بندوں نے مارا ہے ہمارے ساتھ بہت زیادت کی ہوئی ہے ہم مسیح ہیں اس وجہ سے ہم چند سال زیادتی ہوتی ہے یہ ازاق سوسی ہے یہ دوپرتہ کا رہشی ہے یہ ایلوے کام لازم جی یہ پارٹ ٹائم ہے چدرے بگارہ کا کاروبار کرتا ہے ادھر جو دوسرے ٹھیوں والے ہیں نا یہ کافی یارہ بارہ سال سے ادھر لگا رہا ہے وہ آئے ہیں کہیں انہوں نے اپنے گنڈے بلائے ہیں اور اس کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے پھر ہماری بات ہوئی ہے ادھر سی ام ساتھ کے ہوسپیٹل کے جو کے ان سے بات ہوئی ہے پھر انہوں نے جو ٹریٹمنٹ تھی وہ ایکسے اور میڈیکل بغیرہ ہو گئے ہیں